اگر حضور کو ناگوار خاطر نہ ہو تو یہ غلام یہ ارز کرنا چاہتا ہے کہ آج آپ آرام فرمائیں اور آج آپ کی جگہ یہ غلام بھیس بدل کر دشت پر چلا جائے کیونکہ آج آپ بہت تھک چکے ہیں شکریہ آئے وزیر با تکبیر ہمارے آرام کا آپ کو اس قدر خیال ہے اس خیال سے ہی ہماری ساری دھکان دور ہو گئی اللہ آپ کی تندرستی اور طاقت کو سلامت رکھیں آمین موسیقی کمیری بات سات دھوکے پاس مدرو بات مزاز شیطان جائن دھوکے پاس بات سات دھوکے پاس مدرو بات مزاز شیطان جائن کمیری بات سات دھوکے پاس کمیری بات سات شیطان دھوکے پاس بات مزاز چڑیر دھوکے پاس سلیل کمیری بے شرم بات سات چڑیر دھوکے پاس کمیری ارے بھائی یہ اسے کیوں مار رہا ہے پتا نہیں پتا نہیں میرا در یہ نوجوان اتنی بے رہنی سے اس گھوڑی کو کیوں مار رہا ہے اس کے مطالق تم کو جانتے ہو نہیں مسافر میں کچھ نہیں جانتا ایسا روزی ہوتا ہے لوگوں کو یہ سب دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے اس لئے اس سے کوئی نہیں پوچھتا کوئی تو وجہ ہوگی آخر یہ نوجوان اتنی بے رہنی سے اس گھوڑی کو کیوں مار رہا ہے سچ کہا تم نے مسافر لیکن ہر آدمی اپنے کاموں اپنی مشکلوں میں اتنا اُلجا ہوا ہے کہ کسی کو کیا ضرورت ہے کہ کوئی اسے پوچھے آخر وہ اسے کب تک مارتا رہے گا جب تک وہ خوفناک آواز نہیں آئے گی خوفناک آواز؟ ہاں مار کھاتے کھاتے گھوڑی کے موہ سے کچھ آواز نکلتی ہے اور مارنے والے نوجوان کا ہاتھ وہیں روک جاتا ہے بدرو یقیزانس شیطان قائن قائن چڑھیں تجھے اپنے اللہ کی قسم ہے بس تُو چالیس جھڑیاں پہلے ہی مار چکا ہے اب اور جھڑی نہ مار رہم کر مجھ پر رہم کر رہم کر رہم کر رہم کر مجھ پر اے کیا دیکھ رہے ہو تم لوگ دفع ہو جائے یہاں سے دفع ہو جاؤ چلے جائیں گے ہمیں یہاں پہلی بار آئے ہیں تو اسی لئے مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو کہ میں اس حرام ذاتی کو کیوں مار رہا ہوں اسی لئے نہیں نہیں وہ میں تمہیں نہیں بتاؤں گا جاؤ یہاں سے چلے جاؤ مسافر مسافر تو جہاں بھی جاتے ہیں وہاں کے رہنے والے انہیں خوشامدید کہتے ہیں یہ کیسا شہر ہے کیسی زمین ہے جہاں کے باشندے اللہ کے مسافر بندوں کی خدمت کرنا تو دور محبت سے پیش بھی نہیں آتے شاید یہ بے مروت اور بے دین لوگوں کا شہر ہے نہیں نہیں مسافر نہیں یہاں کے باشندے خوش اخلاق اور اور محبت والے ہیں صرف صرف ایک ایک میں ہی بد تمیز اور اور بد اخلاق انسان ہوں میں جو لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتا ہے بد سلوکی سے پیش آتا ہے لیکن لیکن پہلے پہلے میں ایسا نہیں تھا نہیں تھا تو پھر اب ایسا کیوں ہو گیا ہمیں بتاؤ بیرادر عزیز ہمیں بتاؤ بیرادر عزیز مجھ سے مجھ سے نہ پوچھو مسافر مجھ سے مجھ سے نہ پوچھو مسافر ہم پوچھیں گے ضرور پوچھیں گے ظاہر میں تم ایک سخت انسان نظر آ رہے ہو لیکن دل سے تم ایک نرم دل اور محبت والے انسان ہو بتاؤ تمہارا یہ حال کیسے ہوا میری میری کہانی سن کر کیا کروگے پوچھا جو حال تو آنسو نکل پڑے یقیناً تمہارا دل اتنا دکھی اور بے سہارا ہے کہ اسے ذرا سا رونی کا سہارا ملا اور رونی لگا تمہارے یہ آنسو بتا رہے ہیں کہ تمہاری زندگی کی کہانی آنسو سے بھری ہوئی کہانی ہے وہ ہمیں ضرور سناؤ جو جو گزر چکی ہے اسے سنانے سے کیا فائدہ مسافر کیا فائدہ یہی زندگی تو بدل نہیں سکتی نہ مسافر نہیں بدل سکتی نہ تمہاری زندگی نہیں بدل سکتی تمہیں کچھ فائدہ نہیں ہو سکتا لیکن تمہاری کہانی سن کر سننے والوں کی زندگی آنسو بھانے سے بچ سکتی ہے انہیں فائدہ پہنچ سکتا ہے اس لئے اے شکستہ دل نوجوان یہ انسانیت کی ایک بہت بڑی خدمت ہوگی ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان جب تک زندہ رہے انسانوں کی بھلائی کرتا رہے مر جائے تو مرنے کے بعد بھی اس کی باتوں سے اس کی کہانیوں سے انسانیت کے اندھیرے راستوں میں بجھے ہوئے چراغ روشن ہو جائے اور اس تجربے کی روشنی میں بھٹکے ہوئے انسان بھی اپنی مندل کو پہچان لیں یاد رکھ اے مغمون نوجوان انسان کو سندل چندن کی طرح ہونا چاہیے جلا دو تو خوشبو آئے کٹ دو تو خوشبو آئے تم نے تم نے سچ کہا رہے اے اجنبی مسافر تم نے سچ کہا رہے تمہاری 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 ہر بات ہر بات میرے میرے دل میں اتر گئی ہے تو میری ایک التجا ہے تم سے کل تم بغداد کے خلیفہ شاہ حارم رشید کے دروار میں جاؤ اور وہاں سب کو اپنی کہانی سناؤ ضرور 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 میں اپنی کہانی سناؤں گا میری عجیب و غریب حیرت انگیز کہانی سن کر سب کی دل دہل جائیں گے جسے یقین کرنے والوں کے پاس مجھ جیسا مجھ جیسا دل چاہیے دل میں ضرور جاؤں گا اپنی کہانی ضرور سناؤں گا مصافر اے بغداد کے عظیم انسان خلیفہ وقت حارون رشید امیر المومنین میری کہانی عجیب و غریب حیرت انگیز کہانی ہے جسے یقین کرنے والوں کے پاس مجھ جیسا دل چاہیے مجھ جیسا میری اس دردناک کہانی کی سچائی کا ثبوت میرا برباد خاندان ہے اور اس برباد خاندان میں سے اب صرف میں بچا ہوں میں یہی میری اس دردناک کہانی کی سچائی کا ثبوت ہے شہر بسرہ کے رئیس ابن رئیس شیخ نومانی صاحب جائیداد امیر کا میں بڑا بیٹا زشان احمد مجھ سے چھوٹا میرا بھائی عمران جس کی عمر اٹھارہ سال تھی اور اور ایک ایک چھوٹی بہن ماسومہ جس کی عمر عمر پندر سال تھی ماں باپ بڑے ہو گئے تھے اسی لئے جائیداد کا سب کام میں ہی سنبھالتا تھا چھوٹا بھائی دین و دنیا کی تعلیم حاصل کر رہا تھا جس استاد سے میں نے علم حاصل کیا وہ روحانی آمیل بھی تھے اور ان کی بیٹی آبیدہ ہم ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے پسند میرے ماں باپ آبیدہ کے ماں باپ کے ہاں میری شادی کا رشتہ لے کر گئے تو آبیدہ نے جب جب میرے ماں باپ کو اپنے گھر میں آتے ہوئے دیکھا تو وہ خوشی سے بھاگ کر اس کی اطلاع دینے اپنے اپنے ماں باپ کے پاس گئی ہیں آمی جان آبا جان آمی جان آبا جان آمی جان ہاں آج تم بہت خوش لگ رہی ہو خوشی کی بات ہے وہ آئے ہیں کون کون وہ وہ کون آپ کے شاگرد کے والدین آہ زیشان کے والدین آہ 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 شکریہ سا véritable مبارک قدم ہمارے گریب کھانے میں آئے آہ 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 تمہاری خالہ جان تمہیں یاد کر رہی ہے ابھی تو یہی تھی اسی نے آپ لوگوں کی آنے کی خبر دی ارے بیٹی کہاں ہو تم باورچی خالے میں ہو شربت بنا رہی ہے اببا جان آرے کل دی جا پہنا تمہارے ساتھ سزور تمہارا انتظار کر رہے ہیں انتظار کر رہے ہیں تمہارے موں میں گھی شکر میرے بھائی گھی شکر تو میں کھا نہیں سکتا مجھے تو بٹھائی کھلاو شادی کے لٹو اب جاؤ جانٹی ہے مد بھائی جان اپنے سر کو نپٹے سے ناک رکھا ہے نا ہاں بھائی جان اب جاؤ جلدی جاؤ حظر نہیں لگے ماشاءاللہ لاکھوں میں یہ خیمری بہت کیا جوڑا ہے یہ شکر سے بد نہ لوں گی جنتے کام لوں گی میں اے جادو گرنی مرکہ آج پاس سال سے میری روح بینہ جسم کے بھتک رہی ہے مجھے ایک خود صورت عورت کا حسین جسم چاہیے مل جائے گا مل جائے گا اے بدروح ڈائین کب مل جائے گا تُو جھوٹ بول رہی ہے مجھے تھوکہ دے رہی ہے اپنا مطلب نکال رہی ہے پانچ سال سے تُو اپنے ماننے والے گاہکوں کے لیے ہر بڑے سے برا کام اُس سے کروا رہی ہے اور پانچ سال سے میں تیرے ہر بڑے سے بڑے کام کو انجام دے کر ہر شریف انسان کو نقصان پہنچا رہی ہوں صرف اس لارچ میں کی ایک دن تو مجھے کسی خوبصورت عورت کا حسین جسم دے دے گی اس حسین جسم میں سما کر میں پوری دائن بن جاؤں گی مردوں عورتوں اور بچوں کے کلیجے کھاؤں گی جس عامل کامل نے اپنے روحانی ان سے میرا جسم جلا دیا تھا اس عامل سے میں بدلہ لوں گی تجھے اس بدلے تک پہنچانے کے لیے ہی مجھے اتنا وقت لگا ہے اور اب وہ وقت آ پہنچا ہے جس کے انتظار میں میں نے پانچ سال ایک ایک دن گن گن کر کاتے ہیں کیونکہ مجھے بھی اسی عامل کامل سے بدلہ لینا ہے میرے جادو کو وہ اپنے اللہ کے نام پر اپنے اللہ کے کلام سے بیکار کر دیا کرتا ہے اس لیے اس لیے تیرا اور میرا مقصد ایک ہے ہم دونوں کی منزل ایک ہے یہ دیکھ دیکھ اسے یہ جو باتیں کر رہے تھے میں وہ سب سن سکتی ہوں میرے جادو میں اتنی طاقت ہے کہ اگر میں اس جادوی آئینے کو حکم دوں تو میرا جادوی آئینہ یہ منظر مجھے دوبارہ دکھا سکتا ہے یہ باتیں سنا سکتا ہے اے ماری کھا جادو کرنی مجھ سے اپنے جادو کی تعریف نہ کر یہ تماشا نہ دکھا میرے مطلب کی بات کر تیرے مطلب کی بات یہ ہے بدروح ڈائین کہ شیخ نوبانی کا بیٹا زیشان استاد آمل کامل کی بیٹی آبدا سے نکاح کرنے جا رہا ہے مگر مگر اب اس کا نکاح استاد آمل کامل کی بیٹی آبدا سے نہیں تجھ سے ہوگا مجھ سے مجھ سے کیسے ہو سکتا ہے یہی تو میری جادو گری کا کمال ہوگا تُو زیشان کی بیوی بن کر وہ سب کام کرتی رہے گی جو آج تک تُو ایک بدروح ڈائین بن کر کرتی آ رہی تھی ایک خوبصورت عورت کے جسم میں سما کر تُو بڑی خوبصورتی سے دنیا والوں کو دھوکہ دے گی دنیا والے تجھے انسان سمجھیں گے اور تُو تُو انسانوں کے زندہ یا مردہ کلیجے کھا کر اپنی ڈائین شیطانی روح کی بھوک مٹا سکے گی ایک خوبصورت عورت کا حسین جسم دوں گی تجھے حسین جسم تو پھر وہ جسم تُو مجھے دیکھ یوں نہیں دیکھتی پتہ کہاں ہے وہ جسم چل آج تجھے بتاتی ہوں موسیقی 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 یہ کوہستانی قلعے کی شہزادی ہے شرارہ گل بیس سال پہلے شادی کی رات کو ہی مر گئی میں نے اپنے جادو کی طاقت سے اس لاش کو یہاں لاکر قید کر لیا جا جا اے بدروح بدشکل ڈائن اس خوبصورت شہزادی شرارہ گل کے جسم میں جا کر سماجہ حسین جسم میں سما کر شرارہ گل بن جا موسیقی 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 خبردار شرارہ گل خبردار دنیا کے سامنے ایسے خوفناک طریقے سے مت ہسنا ورنہ تمہاری اصلیت کا پتہ چل جائے گا اور روحانی علم اللہ والوں سے دور رہنا ورنہ انہیں فوراں پتہ چل جائے گا وہ تمہیں پہچان لیں گے اے میرے خالد ساہرہ مرد خواہ اب کیا حکم ہے میرے لئے پرانی نہر کے پاس ایک باغ ہے اس باغ کا مالک زشان ہے باغ میں جہاں بھول کم اور کاتے زیادہ ہو تو وہاں ایر سے جا کر گرنا کہ تیرے جسم پر کاتے ہی کاتے چپ جائیں تو تو بدروح ہے تجھے کاتوں سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی تیری مدد کو زشان ضرور آئے گا بس باقی تو عورت ہے ایک گندی بدروح مکار عورت مرد کو کیسے کابو میں کرنا ہے یہ تم اچھی طرح جانتی ہو اس بھولے بھالے شریف نوجوان زشان کے ہاتھوں سے اپنے زخمی شریر سے کاتے نکلواتے ہوئے اپنے حسن اور نظروں کے تیروں سے اسے زخمی کر دینا بس باقی کا سارا کام اپنے آپ ہو جائے گا زشان میرا محبوب زشان موسیقا 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 موسیقی